بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار کے اُس سنہرے کلس کو جب پھولوں سے ڈھاپا جاتا ہے تو آپ دیکھیں آگے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے کہ وہ کلس پھول کر کے گھرہ جیسا ہو جاتا ہے یہ بھی ایک کرامت جب گل کوشی ہوتی ہے تو وہ کلس اس کا حیولہ بڑھ جاتا ہے اس کی قدقامت بڑھ جاتا ہے آپ آئیں اور اس کرامت کو ملاحظہ کہ غبیلے دل کی چاہت ہے تیرے روزے کی گل کوشی ہاں رہلے دل کی چامت ہے تیرے روزے کی گل کوشی بہار باغ جنت ہے تیرے روزے کی گل کوشی اور گل کوشی کیوں ہوتی ہے سرکار کے پہلے گل کوشی سے شروع ہوئی اور قیامت تک یہ گل کوشی ہوتی رہے گی یہ کیوں ہوتی ہے یہ ملاحظہ فرمائیں کہ تری شادین کرنے کی کرامت دیکھ لے دنیا تری شادین کرنے کی کرامت دیکھ لے دنیا ملاحظہ فرمائیں تیرے روزے کی گل کوشی نارے تکبیر نارے رسالت نارے حدری دمدار نارے تکبیر سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب پوشی شیر ملاحظہ فرمائیں کہ نچاور جس کی رونک پر زمانے کے گلستہ ہے نچاور جس کی رونک پر زمانے کے گلستہ ہے وہ گلدانے ولایت ہے تیرے روزے کی گل پوشی وہ گلدانے ولایت ہے تیرے روزے کی گل پوشی بامارے باغ جنت ہے تیرے تیرے روزے کی گل پوشی شیر بنا بتاو تیرے جو ہے الجے ہوئے خاروں میں آئے گل پتا ہو جو ہے الجے ہوئے خاروں میں آئے گل پتا ماں ہو کو بناتی بگل تشمت ہے تیرے روزے کی ہارلا سہارلا سہارلی تیرے